پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک نے یوں تو کئی عرب پتی شخصیات کو جنم دیا مگر ان میں ڈاپ ٹین کا تذکرہ کچھ یوں ہے پاکستانی نجاز شاہد خان طولت کے لحاظ سے امیر پرین پاکستانی مانے جاتے ہیں سولہ سال کی عمر میں امریکہ جانے والے شاہد خان نے گاڑیوں کے بمپر بنانے کے کام سے آغاز دیا اور آج وہ آٹو انڈسٹی کے پارٹس کے پیتاج باکشاہ مانے جاتے ہیں جن کے پلانٹ امریکہ چائنہ اور کینیڈا سمیجھ آٹھ مالک میں ہیں شاہد خان کے احساسوں کی مالیت ساڑھے آٹھ عرب ڈالر سے زیادہ امدائی جاتی ہے سپورٹس کے دلدادہ شاہد خان لندن سوگر کلب فلہم ایف سی کے مالک میں ہیں آل ایلیٹ ریسلنگ اے ای ڈبلیو میں بھی زیادہ تر سرمایہ کاری شاہد خان کی ہے اکیس سال کی عمر میں انگلٹ جانے والے سر پرویز خان دوسرے امیق ترین پاکستانی نجاز سکسیت مانے جاتے ہیں لندن میں بس کنڈکٹر اور ٹیلی فون آپریٹر کی نوکریاں کرنے کے بعد پرویز خان کی قسمت گروسی سٹول چلانے سے چمکی اور آج وہ برطانیہ کی مشہور ہول سیل چین بیسٹ وے کے مالک ہیں بیسٹ وے کو برطانوی ہول سیل مارکیٹ میں اٹھارہ فیصہ سے زائد کا شہر مجھسر ہے پارل کانٹینینٹل اور ماریٹ ہوتل کے مالک ستو تین ہاشوانی تیسرے امیق ترین پاکستانی ہیں جن کی صرف آئل اینڈ گیس سیکٹر میں انویسمنٹ نو سو ملین ڈالر سے زیادہ کی ہے ہاشوانی گروپ پارماسٹوٹیکل انڈسٹری میں بھی معروف کمکیوں کا مالک ہے پاکستان کے چوتھے امیق ترین شیکس میہ محمد منشا کو براست میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ملی کام انہوں نے لندن سے گریجویشن بھی کی میاں منشا نے بطور سیئی او نشاط گروپ میں کئی بڑے منصوبے کامیابی سے چلا رہے ہیں ان بڑے منصوبوں میں آدم کی گروپ ایم سی بینک تی جی خان سیمنٹ اور نشاط کیا موٹر شامل ہیں پانچ ارب ڈالر کے احساسوں کے مالک میاں منشا پاکستان کے کئی اہم کرین اداروں کے بورٹ میمبر بھی ہیں پاکستان کی پانچمی مالدار شکسیت کا احزاز سابق صدر آسف علی زرداری کے ذمعے میں آتا ہے جی مدار گھرانے سے تعلق کے پاکستان کی اصل بجائے شورت محترمہ بیردیر بھگر سے شیاطی بنی آسف علی زرداری کی زیادہ تر سرمایہ کاری درات ریل سٹیٹ سلطی اور پیوریچ سیکرڈ میں ہے بطور کلرک کے ایرے کا آغاز کرنے والے ملک ریاض آج پاکستان کے چھٹے امید پرین شکس ہیں انیس سو اسی میں ذاتی کنسٹرکشن کمپنی بنانے کے بعد ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے نام سے لاہور، اسلامباد، لاولپنڈی اور کراچی کے کامیاب انسودوں سے انہیں ایشیا کا بہترین بیل سٹیٹ ڈیولپر کا احزاز حاصل ہے تین بار پاکستانی وزیر عظم رہنے والے محمد نواز شریف پاکستان کے ساتھ میں ہمید پرین شکس ہیں جی ہاں محمد نواز شریف کی اتفاق گروپ کے نام سے اتفاق فاؤنڈری پاکستان کی سب سے بڑی سٹیل فاؤنڈری ہے شریف خاندان کے مجبوری احساسے ایک چھاریہ چھے ارب ڈالر سے زائد بتایا جاتے ہیں ناصر شان کا شمار بھی پاکستان کے ٹاپ ٹین امیر ترین شکسیات میں ہوتا ہے شان گروپ دبائی لغون اور شان وزیت پارک ناصر شان کے پڑک منظوبہ میں شامل ہیں عبد الرزاق یکوب اے ایر وی فیبلی کے شمار بھی کلکی امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے عبد الرزاق یکوب کی وفات کے بعد اے ایر وی سلمان اقبال کی قیادت میں ملک کے لیڈنگ میڈیا ہاؤس سلانے کے ساتھ ساتھ بطور ریل سٹیٹ دیویلپر اے ایر وی گولڈ اور موٹر سائیکل میکنگ انڈسٹری میں بھی کامیابی سے منظوبے چلا رہا ہے اے اے ایر وی گروپ کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی بریگٹ بھر رینچائز کراجی چینز کی بھی ملکیت ہے سائیکل گروپ کے مالک تارک سائیکل کو بھی ٹرپ ٹرین کاروباری شخصیات میں شامل کیا جاتا ہے سائیکل گروپ کے اہم کاروبار سائیکل کمپیوٹرز کوئی نوٹ ٹیکسٹائل اور میپن لیت زیمٹ شامل ہیں موسیقی